کتھر سماج وادی پارٹی کے ورشت نیتا اور سانسد آزم خان کو رامپور میں بھوم آفیا گھوشت کیا گیا ہے آزم پر جوہر وشوید دیالے کے لیے کسانوں کی زمینیں کب جانے کے آروپ لگے ہیں آزم خان نہیں بھوم آفیا آزم کہیے بھوم آفیا پورٹل پر درج آزم کنا رامپور پرشاسن نے بھوم آفیا گھوشت کیا جبرن زمین کب جانے کے آروپ اپنے بیانوں سے سماج وادی پارٹی کے اکسر کرکری کرانے والے آزم خان ایک اور نئی مصیبت میں فست نظر آ رہے ہیں رامپور سیٹ سے لوگ سبح چناؤ جیتے آزم اب بھوم آفیا کے لسٹ میں شامل ہو گئے ہیں سپا سانسد پر آلیا گنج کے 26 کسانوں نے زمین کب جانے کا آروپ لگایا ہے آزم کے خلاف ایک سبتہ کے دوران زمین کب جانے کے چودہ مقدمے درج ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے ان کا نام بھوم آفیا پورٹل پر درج کرا دیا گیا ہے اس سے پہلے ایک جون کو بھی پرشاسن نے آزم خان اور مکہ سنک چھادکاری آلے حسن خان کے خلاف کوسی ندی چھتر میں پانچ ہکٹیر سرکاری زمین کب جانے کا مقدمہ درج کرایا تھا ایک ندی کی کناری کی زمین کا معاملہ آیا تھا جو سرکاری لینڈ تھی اس معاملے میں بھی ایف آئی آر بھی ہمارے جو ماننے سانسد ہے آزم خان جی کے ورد ہے اور پھر لگ بھگ بارہ کے قریب ایف آئی آر ہو چکے ہیں 26 کسانوں کے زمین پر عوید روپ سے کب جانے کے معاملے میں ہے جو کی تتھکت روپ سے ابھی تک جانچ میں یہ نکل کے آیا ہے اور اس نے ایف آئی آر بھی ہوا ہے سر اس میں گرفتاری ہو سکتی ہے؟ یہ پولیس کوچکی دیا جا چکا ہے تو یہ پولیس کی کاربائی ہے پولیس اگر اس میں اچھت سمجھے گی تو کرے گی آزم خان کے خلاف درج مقدموں کی جانچ تین سدسیے سپیشل ٹیم کرے گی جو پوری طرح سے نشپت چھو گی وہ زمینیں تھیں اوریجنلی انہی کے دورہ شکایت پولیس میں کی گئی اس میں راجہ سبحاغ میں بھی یہ شکایتی ایم صاحب کو دی گئی تھی اس میں ان کے دورہ آروپ لگا گئے تھے کہ ان زمینوں کو زبردستی کر جایا گیا ہے ان کو ڈرہا تھمکا کر کے کئی طرح کا ڈر دکھا کر کے زبردستی ان زمینوں کو ہٹھایا گیا اب تھی سمن میں جو پراتھا مطرہ ہمیں پرابت ہوئے تھے انہی پراتھا مطروں کے آدھار پر جو فیکٹس ہیں ان کو ویریفائی کرنے کے اپنا اس میں ایف ایر درج ہوئی ہیں ابھی تک کل تیرہ ایف ایر درج ہوئی ہیں اور سب ہی میں آروپ لی ابھی تک جو کمپلینٹس آئی ہیں اس میں جو پور میں سی او سیٹی رہے آلے حسن اور ساتھ ساتھ جو سانسن ہیں آزم خان ہیں آزم خان خود بھی یہ لگاتار دعویٰ کرتے آئے ہیں کہ موجودہ سرکار راجنیتک بدلے کی بھامنہ سے کام کر رہی ہے حالانکہ سرکار ان آروپوں کا کھنڈن کرتی رہی ہے لیکن جس طرح سے رامپور میں آزم خان کے خلاف ایک کے بعد ایک مقدمے درج ہوئے ہیں اس سے یہ ضرور تہہے کہ آزم خان کی مشکلیں کم ہونے والی نہیں ہیں اومپال سنگھ راجپود بھارت سمچار رامپور آخر کس کی زمین قبضہ کر کے آزم خان بنے سب سے بڑے بھوم آفیا بتائیں گے آپ کو رات دس بجے ادھر خود پر لگے آروپوں پر آزم نے سفائی دی ہے آزم نے کہا ہے کہ ان پر لگے سب ہی آروپ جھوٹے ہیں انہیں رامپور سے چناؤ جیتنے کی سزا دی جا رہی ہے پچھلے پانچ سال کے اندر میں بہت چپا سرکار رہی میں بھوم آفیا نہیں تھا پچھلے دو سال سے بھارتی جنتہ پارٹی کے اتر پردیش میں سرکار رہی میں بھوم آفیا نہیں تھا ہم تھوڑا سا دیشواسیوں کو قانون سمجھا دیں اگر وہ سمجھنا چاہیں آپ کے مادیم سے یہ زمینیں دو ہزار پانچ اور دو ہزار چھے میں چیک کے دوارہ خریدی گئے ہیں اور ان کی ریجسٹری ہوئی ہے داخل خارج ہوئے بھی ان کے بارہ بارہ چودہ چودہ سال ہو گئے ہیں بہت سی ایسی باتیں جو ہم عدالت میں کہیں گے وہ ہم آپ کو نہیں بتائیں گے کیونکہ یہ اس کا کاؤنٹر تیار کر لیں گے لیکن کیونکہ چلیے بڑھتے آگے خبر کرنا اس سے ہے جہاں پر زمین کے بیواد میں دبنگوں نے